ناظرین ہمارے ساتھ چوہے وہ زوار لنگڑیال موجود ہیں اور زوار لنگڑیال چوہے انہوں نے ابھی ابھی کاغذات نامزد کی چوہے وہ اینے ایک سو نو سے جمع کروائے ہیں اور یہ امیدوار ہے ازاد حیثیت پہ ابھی فی الحال یہ امیدوار ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ وہ بس ہے جس کے یہ ڈرائیور ہے السیئیڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی یہ بس ہے جس کے یہ ڈرائیور ہے اور جنگ سے سیال کر جاتے ہیں جنگ سے گجرا والا جو ہے یہ روزانہ بس ڈرائیور ہے اور یہاں سے مسافروں کو لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ میں جو پہلے منتخب عوامی جو نمائندے تھے انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کروایا ان کا یہ کہنا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ترقیاتی کام جس طرح سے ہونے چاہیے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے ہیں جنگ جو ہے وہ ایک وقت میں بہت بڑا ڈسٹک تھا فیصل آباد بھی اس میں شامل تھا ٹوبا ٹیکسنگ شامل تھا چریوٹ شامل تھا شیخو پرا شامل تھا لیکن آج جو ہے وہ چھوٹا سا ڈسٹک رہ گیا ہے اور یہاں پر آج تک اس قدیم ظلے میں اس طرح سے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے اور یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر طریقے سے عوام کی ترجمانی کر سکتا ہوں زوار حواصل موجود ہے زوار سے مزید بات کرتے ہیں زوار صاحب آپ نے یہ الیکشن میں آپ پٹسپیٹ کر رہے ہیں آپ کو کب خیال آیا کیسے خیال آیا کہ یہاں پر جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں وڈیرے ہیں وہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کروا سکے تو آپ کروائیں گے ایک دن ایک شکل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ تھا نا وہ بڑے گرب کا وہ ورکر تھا اور میں نے بات جب کی تو اسے بہت تکلیف ہوئی میری بات کی بہت نے بات کیوں کہ مجھے کہنے لگا کہ یار تو اس طرح کارنا جو تو انہا زیادہ خیر کھائیں تو تو آپ کیوں نہیں الیکشن لڑ پمدہ چاہ پی رہے سی کے ایسی ہوتل تھے جب میں نے ہوتل پر چاہ پی کر رکھی تو میں نے کھڑا کر کہا دیا کہ انشاءاللہ جب خدا نے زیدی کی بخشی تو انشاءاللہ آنے والا الیکشن میں حصہ لوں گا اور میں الیکشن لڑوں گا اور عوام کے لیے جھنک کے لیے عوام کا احساس ہوتا تھا یہاں پہ جو مسائل یہ دیکھتے تھے اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ آج تک مطلب کوئی بھی جھنک کے مسائل حل نہیں کر پا رہا جس جگہ جس مقام بھی ہم موجود ہیں یہ جھنک کا لاری اڈا ہے اور یہاں کا جو حال ہے وہ جھنک کے عوام تو بہتر جانتے ہیں اور باقی جو لوگ نہیں جاتے ان کو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کئی سال گزر گئے جھنک کا جو لاری اڈا ہے وہ بھی خستہ حال ہے اور یہاں پر جو ہے مسافروں کے لیے نہ ہی بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر پریشان ہیں بارال یہ ان کا ہی کہنا تھا کہ میں روز جب دیکھتا تھا یہاں کے جو مسائل تھے وہ اس کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہوں عوام کی بہتر ترجمانی جو ہے وہ کر سکتا ہوں ہمارے ساتھ مزید جو شہری یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب کے جو ہے نا اقدام ہمیں بہت پسند آیا آپ کوئی کام نہیں کر پائے تو مہربانی بھائی صاحب کی جنہوں نے اتنا بڑا اوصلہ پیدا کیا غریب عوام کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ضرور دینا چاہیے سب کو دینا چاہیے اور اپنے غریب عوام کی خاطر غریب عوام کے جھنگ کی خاطر ان کو دینا چاہیے سب کو دینا چاہیے یہاں پر جو ڈریور حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے یہاں وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ سب ہماری جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا پہلا نمائندہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس بار ہم جاگیرداروں کو وڈیروں کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ ہم ایک عام شہری کو دیں گے جو مزدور طبقے سے ہیں اور یہ احساس کرتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے اس کا اور بہتر طریقے سے مزدور طبقے کی جو ہے وہ ترجمانی کر سکتے ہیں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہماری ہماری جو کمیونٹی میں سے ہی بندہ اوپر جو ہے وہ جائے یہ لکھ کر لے کر آپ نے اپنے منشور آپ نے منشور لکھا ہے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو بندہ گھر کا مالک ہے نا اسے پتا ہے کہ میرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو بہر کا ہے اسے تو نہیں پتا کہ میرے اس گھر میں کیا تکلیف ہے کیا دکھ ہے یہی دیکھ لے کہ جھنگ کے اندر کوئی انڈسٹری 75-76 سالوں میں نہیں اور فیصلہ بات سے شیخ پور تک لگ سکتی ہے کیا فیصلہ بات سے لے کر جنگ تک انڈسٹری لگوا سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے عوام کو غلام بنا کے رکھا یہ ہماری ناظرمان صلی اللہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچی ہیں جو دار بزار کی ٹھوکرہ کھاری نوکریاں نہیں ہیں اگر انہوں نے ہم غلامی کا ذہن نکال کر ذہن سے غلامی نکال کر اگر مخلص ہو کے کام جاب کریں انشاءاللہ جنگ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی جی بلکل الیکشن میں جو ہے وہ سب کا حق ہے کہ وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زوار لنگڑیال اور انہوں نے دو سار اٹھارہ میں بھی اسی جھنگ کے ہلکے سے جو ہے وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں آپ نے پہلے بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا اسی ہلکے سے جی اس وقت ہلکہ یہ این اے ہکسو پندرہ تھا جی اب این اے ہکسو نو ہوگا ہے جی پہلے بھی آپ پارٹسپیٹ کر چکے ہیں جی ہے پہلے بھی کار چکے پہلے تو لوگ مزاق بنا کرتے ہیں یار اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا یہ اسے گرا لے گا اور میں نے کہا بھائی میں نے کوئی کچھ تھی تو کرنی نہیں ہے میری کی ایک جورت ہے عوام کیا کہ عوام نے گرانا ہے جس کو گرانا ہے عوام نے عوام کی طاقت سے لیڈر کامیاب ہوتا ہے عوام ووڈنا دے وہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی سرمایہ دار طاقت بار نہیں ہے نہ میری اوقات ہے عوام کیا کہ نہ کسی سر جگہردار کی نہ کسی دولت مانے کی آپ پیشے سے مزدور ہیں ڈرائور ہیں محنت کرتے ہیں ظاہرے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ بھی پالنا ہے محنت بھی کرنی ہے اور یہ کچھ بات ہے اچھا مجھے بتائے کہ آپ یہاں سے کون سی بس چلاتے ہیں یہاں سے جھنگ سے کہاں سے گجرانوالا بات چلاتے ہیں ہاں جی گجرانوالا روزانہ نہیں ایک دن جاتے ہیں دوسرے دن واپس آتے ہیں دیکھیں بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس لیے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں عوام کے جو مسائل ہیں جو میڈیوکر طبقہ ہے وہ اس کے جو جو ایشیوز ہیں جو مسائل ہیں ان کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود پیشے سے ڈرائور ہوں اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں بہتر طریقے سے منتخب ہو کر اگر مجھے عوام موقع دے گی عوام جو ہے وہ میرا انتخاب کرے گی تو میں بہتر طریقے سے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کام کر سکوں گا آہ زوار لنگریال ہم آج ساتھ موجود تھے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا اور انشاءاللہ اینے ایک سو نو جھنگ کی سب سے آگے سب سے بہتر سب سے تیز اور غیر جانبدار الیکشن کی کوریج ہم انشاءاللہ اسی طرح سے اپنی جاری رکھیں گے اور آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ رکھیں گے پھل وقت لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ